اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل آج ہمارے شروع زوار موٹرز پہ جو ٹریکٹر سیل کے لیے اویلے بالو ہے جو بیگرونڈ پہ آپ کو ٹریکٹر نظر آ رہا ہے یہ ٹریکٹر ہے ایم ایف دو سو چالیس مارڈل ہے دو آزار چھے اور یہ ٹریکٹر جو ہمارا بکر کی تحصیل منکیرہ تھا لہیدر آباد ہے وہاں پر دو آزار چھے سے لے کر دو آزار تیس چوبیس تک چلتا رہا مطلب وہاں پر جو ٹریکٹر ہوتا ہے نا اس کی کنڈیشن خراب نہیں ہوتی تو یہ ٹریکٹر آپ دیکھو گے دو آزار چھے مارڈل ہے لیکن ٹریکٹر کی کنڈیشن بہت زبرداست ہے ٹریکٹر پہ سامان بھی کافی لگا ہوا ہے تو میں اس ٹریکٹر کا مکمل ریویو کرتا ہوں لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے جو گھنٹی کا نشان ہے اس پہ کلک کر کے نوٹیفیکیشن آل پہ سیلیکٹ کیا کرے تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے سو بینہ ٹیمیسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ایم ایف دو سو چالیس دو آزار چھے مارڈل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے ایم ایف دو سو چالیس مارڈل ہے دو آزار چھے اور ٹریکٹر کی میں جو ہے فرنڈ پہ آ جاتا ہوں تو فرنڈ سے ہی ہم ٹریکٹر کا ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر میں لوکیشن کی بات کروں تو زوار موٹر جھنگ روڈ بکر پر یہ ٹریکٹر آویلے بال ہے ہمارے شروعوں جو بکر سٹی میں ہیں تو میں ٹریکٹر کی فرنڈ پہ آ گیا ہوں تو فرنڈ سے آپ ٹریکٹر کی مکمل لوک دیکھ سکتے ہو فرنڈ میں اچھا ٹریکٹر آ اپنا آگے پیچھے سے مطلب یہ ولیتی ہے وہ دیسی لوگ چیزیں لگا دیتے ہیں تو ولیتی ہے جینوان ہے اور فرنڈ میں ٹریکٹر کی جو یہ فرنڈ ویٹ والی جگہ ہو گئی دونوں سپنڈل بغیرہ ہو گئے بالکل ٹریکٹر کے جینوان ہے یہ دونوں سپنڈل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرنڈ سے بھی دو آر چھے مارڈل تو کافی اولڈ ہے لیکن ٹریکٹر فرنڈ سے زہر ہے جو ہیڈ لائٹ ہیں یہ تو آفٹر مارکیٹ ہیں دوبارہ لگائی گئی ہیں لیکن ٹریکٹر فرنڈ سے ہمیں اچھی لوک دے رہے ہیں میں ٹریکٹر کی جو ہے لیفٹ سیڈ میں آ جاتا ہوں تو لیفٹ سیڈ سے مکمل ٹریکٹر کی آپ لوگ لوک چیک آؤٹ کر سکتے ہو میں ٹریکٹر کی لیفٹ سیڈ میں آ گیا ہوں لیفٹ سیڈ سے ٹریکٹر کی آپ لوگ جو ہے اس کی لک دیکھ سکتے ہو لیفٹ سیڈ مکمل ٹریکٹر کی آپ لوگ دیکھیں تو لیفٹ سیڈ میں ٹریکٹر کا جو فرنڈ ٹائر ہے یہ تقریبا بارہ سے تیرہ آنے آریم وغیرہ کی کنڈیشن ٹھیک ہے اور لیفٹ سیڈ میں ٹریکٹر کا آپ جو ہے اوپر سے کلر چیک آؤٹ کریں اوپر سے ٹریکٹر کا کلر لیفٹ سیڈ میں بلکل مارڈل کے حساب سے جینigan کلر کا نیچے سے اوپر یہ ٹریکٹر کا جو ڈیزل ٹینک والا ایریا سوری وائٹر ڈالنے والی جگہ ہوتی ہے یہ ٹریکٹر کا ائر کلینر ہو گیا اور یہ جہاں سے ہم ٹریکٹر میں وائٹر بغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ پورا سوری جہاں سے ہم ڈیزل ڈالتے ہیں ڈیزل ٹینک والا ایریا ہو گیا تو یہ پوری ٹریکٹر کی جو کنڈیشن ہے ہمیں کافی اچھی ملی مادل کے حساب سے جنون کلر ہے نیچے آپ ٹریکٹر دیکھیں کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے یہ ٹریکٹر کا پیدان گیر باکس والا ایری اوم یا ڈیش بورڈ چھات وغیرہ اور پلاس ٹریکٹر میں یہ آپ کو جو ہے ملٹی میڈیا فنکشن ملتا ہے اندر یہ فین وغیرہ لگایا گیا ہے اور ٹریکٹر کی جو یہاں پر فرنٹ کے اوپر چھت کی میں بات کروں تو چھت کے اوپر کافی اچھی لائٹنگ کی گیا جو کہ رات کے ٹیم کو کافی اچھا ویو دیتی ہے تو ٹریکٹر کے خیر یہ چھت وغیرہ جو ہے یہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ ٹریکٹر کے موڈی گارڈ وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو موڈی گارڈ کی کنڈیشن ٹریکٹر کی بالکل مادل کے حساب سے پرفیکٹ ہے ریئر ٹریکٹر کے جو ہے یہ آپ کے نیوڈ ڈلوانے پڑیں گے ریم وغیرہ کی کنڈیشن ٹھیک ہے تو اب ہم ٹریکٹر کے ہانڈے ٹیوبیں دیکھتے ہیں سو میں ٹریکٹر کی ریئر میں آگئے ہوں تو ویک سیڈ میں ٹریکٹر کے موڈی گارڈ وغیرہ دیکھیں موڈی گارڈ اندر سے یہ آپ جو ہے دونوں موڈی گارڈ اندر سے دیکھ سکتے ہو جو بھی اندر کلر آپ کو نظر آ رہا ہے جانا آنا ہے یہ ٹریکٹر کے آپ لوگ ہانڈے اور ٹیوبیں وغیرہ چیک آؤٹ کریں تو یہاں پر بھی ٹریکٹر کے جو کلر وغیرہ ہے یہ پورا مل رہا ہے جو کلر ہے ٹریکٹر کا چھے موڈل ہیں موڈل کے ساتھ سے ٹریکٹر بہت ہی زبردست ہے اگر آپ کے پاس مطلب چھوٹے جو زمیندار ہوتے ہیں جن کی زمین کم ہوتی دون کے لیے یہ زبردست چیز ہے آپ اس کو ٹو بیل پہ چلائیں ہائی ٹرالی پیس تمام کام آپ اس پہ کریں تو یہ ریئر سے چھت وغیرہ کی دوکریشن بھی کافی اچھی کی گئی ہے اب ہم ٹریکٹر کی رائیڈ سیڈ میں آگئے ہیں تو رائیڈ سیڈ سے ٹریکٹر کی مکمل آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ میں موڈی گار کی کلیشن ٹھیک ہے رائیڈ اور لیفٹ سیڈ دونوں ٹیر تھوڑے کمزور ہیں ٹریکٹر کے ریم کی کلیشن ٹھیک ہے تو یہ ٹریکٹر کی مکمل رائیڈ سیڈ میں چھت وغیرہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ میں ٹریکٹر کا اوپر سے آپ لوگ شو وغیرہ چیک کر سکتے ہو یہ ہارن وغیرہ جو پان پان والے ہوتے ہیں یہ بھی لگے ہوئے ہیں اور اوپر سے کلر وغیرہ بھی ٹریکٹر کا ہمیں پرفیکٹ ملا ہم ٹریکٹر کو نیچے سے دیکھ لیتے ہیں تو نیچے سے آپ لوگ دیکھیں ٹریکٹر کا نیچے سے کلر زبردست کنڈیشن میں ہے اور موڈی گارڈ وغیرہ آپ لوگ اندر سے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو یہ فرانٹ سے بھی آپ موڈی گارڈ کی کنڈیشن چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو خیر ٹریکٹر جو ہے یہ ہمیں آگے پیچھے سے ولیتی ملا اور ٹریکٹر کی کنڈیشن مادل کے ساب سے دو آزار چھے ہے زبردست انجان گیر مکمل مکینیکل کام ٹریکٹر کا نیو کیا گیا ہے مطلب انجان میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے ٹریکٹر کا گیر وغیرہ ٹھیک ہے گیر کا کوئی کام نہیں ہونے والا صرف ٹریکٹر کے پچھلے ٹریک کمزور ہیں باقی ٹریکٹر میں دس روپے کا بھی کام نہیں ہے تو اگر بھئیہ یہ چھاتے وغیرہ اور یہ سمان آپ لوگ ساتھ لیں گے تو اس ٹریکٹر کی قیمت ہے ساڑھے گیارہ لاکھ اگر اس کا سمان مالک اتار لے گا تو پھر یہ آپ کو ملے گا دس لاکھ پچھتر ہزار روپے کا ٹھیک ہے سمان سمیٹ گیارہ پچاس اور سمان کے بغیر دس پچھتر کا ملے گا خریدنے کے لئے آپ کی سکرین کے اوپر ہمارا کال اور وڈسپ نمبر شو رہا ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کر سکتے ہو لوکیشن زوار موٹرز جھانگ روڈ بکر یہ ہمارا ویسے تو کار کا سیٹپ ہے لیکن آپ یہاں پر ہم ٹریکٹر کا انشاءاللہ آپ کے لئے ایک سیٹپ لے کر آ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا آپ اپنے ہوسٹ زوار مان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ